اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ سب خیر وافیت سے ہوں گے ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور نئے نئے ویڈیو ہم ایکیو ٹی وی سے آپ لوگوں کے پاس لے کے آتے ہیں سید کی بار ڈاکٹر سجاد کے ساتھ میں اور آج کی ویڈیو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے آپ لوگوں نے غور سے اس کو سننا اور دیکھنا بھی ہے کوشش کریں کہ اس کے پر امپلیمنٹ کیجئے گا بہت ساری بیماریوں کو جو ہے ایک چھوٹی سی چیز آپ کو آج میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو سن کے دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوگی جی ہاں ناظرین ہمارے گھروں میں سپائسیز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر بہت ہی اہمیت کا حامل ایک سپائس آج آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں دارچینی جی ہاں یہ سٹک نما دارچینی ہوتی ہے اور اس میں بھی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں اچھی قسم کی دارچینی جو ہے وہ آپ کے گھر میں ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم بات کریں سب سے پہلے کہ یہ کہاں پہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ یوز ہو سکتی ہے تو ناظرین آپ لوگ بہت حران ہوں گے کہ یاد داش کی کمی میمری لاؤس جو ہے وہ بہت ہی پرابلم جو ہے ہمارا چل رہا ہے اور بتا نہیں ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے کہ پانچویں چھٹی کلاس کا بچہ بھی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی ایسی دوائی دے دیں کہ مجھے سبق نہ بھولے تو یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس کا آپ پاورڈر بھی اور اس کے آپ کہوے بھی بنا کے جو ہے وہ آپ پی سکتے ہیں آپ کو آج میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ شوگر میں بہت زبردست یوز ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے بیک مورے جو ہوتے ہیں L4 L5 میں عموما ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گیب جو ہے وہ لوگوں کو آ جاتا ہے سروائیکل سپونڈلائٹس کا مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کو آتا ہے جس سے کہ سوزش بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ بازو جو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ بڑی بڑی کالرز جو ہے وہ پہن کے اور باز لوگ تو کالر بھی نہیں پہنتے ہیں کیونکہ ہاں کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے تو بھائی علاج میں کوئی شرم نہیں ہوتی ہے اگر آپ لوگ کو سروائیکل سپونڈلائٹس کا مسئلہ ہے اور آپ جو ہے وہ ہر ٹائم جو ہے وہ جھوک کے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ موبائل کا زمانہ ہے آئی ٹی کا زمانہ ہے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہم چیزیں اس طرح کی یوز کرتے ہیں جس سے کہ ہماری گردن کے جو موہ رہے ہوتے ہیں اس میں سوزش آ جاتی ہے اور چھوٹے بچوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیک کالر جو ہے وہ پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں تو آپ سوفٹ قسم کی کالر جو ہے وہ رکھ سکنے ہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اگر آپ باہر جاتے ہیں آپ کو شرم آتی ہے تو نہ پہنے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو پھر پہن لیں گھر میں پہن لیں رات کو سوتے وقت آپ اتار دیں تاکہ آپ کے جو ہے وہ گردنی موروں میں جو سوزش آئی ہوئی ہے وہ کم ہو جائے تو آپ اگر دارچینی کا کاوا پینا شروع کر دیتے ہیں دن میں ایک سے دو مرتبہ تو انشاءاللہ یہ سوزش جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آسٹو آتھرائٹس جس کا دنیا بھر میں کوئی علاج نہیں ہے اور تو آپ دارچینی سے اس کا علاج کر سکتے ہیں اور اتنی زبردست طریقے سے آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈیڑھ کا پانی آپ نے لینا ہے اس میں ایک لمبی انگلی جو بڑی والی ہماری انگلی ہوتی ہے اس سائز کی جو ہے سٹک لے کے اس کے چھوٹے پیسیز جو ہیں اس میں آپ نے دارچینی ڈالنی ہے اور ایک انچ ادرک کا ٹکڑا جو ہے چاپ کر کے اس میں ڈال دیجئے گا اور جب ایک کپ ریج ہے دو تینوں بال آئیں جب ایک کپ ریج ہے شہد اور لیمون ڈال کے جو ہے صبح شام اس کو پیئیں اس سے آپ بھو کی یاد داشت بہتر ہوگی اس سے آپ کے گردنی موروں کی سوزش بہتر ہوگی اس میں آپ کے جوڑوں کے جوائنٹس پین جو ہے بہت عام ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری ایکسرسائز نہیں ہے جس کی ویسے جو ہے وہ ہمارے جوڑ جو ہے وہ بہت مسئلہ مسائل ہے کلچیم لیول اچھا نہیں ہے ویٹیمن ڈی لیول اچھا نہیں ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ تکاوت ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اس جو سپائس ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مرچ کر دی ہیں تو آپ لوگ دارچینی کو جو ہے وہ استعمال کریں اس سے بہت زیادہ جو ہے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور آپ کا یوریکیسٹ بھی یہ کہہ جو ہے وہ بہتر کرے گا جن لوگوں کو یادداش یا میمری لاؤس کا مسئلہ ہے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ لفافے میں اپنے ساتھ رکھ لیا کریں ہر دو گھنٹے بعد ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے اس کو چوس لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ دنوں میں بدنہ ٹو ویکس آپ کی میمری جو ہے اتنی شارپ ہو جائے گی تو یہ ہے نا مزے کی بات تو آپ لوگ دیکھیں کہ چھوٹے ایسا سپائس اور اس کے فائدے بے تہاشا ہیں آپ لوگ ضرور اس کو استعمال کریں آج کے لئے بس اتنا اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے عزازت ایکیو ٹی وی سے انشاءاللہ اگلے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدم میں حاضر ہو جائیں موسیقی